ٹھیک ہے تو یہاں کہا گیا کہ نیجے ایسے بھی سایہ دینا جسے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کے آنکھوں سے آسو بہن گئے پھر شرف سے محفوظ دل لے کر حاضر ہوا یعنی قیامت کے دن اللہ سے اسحاب میں اولاقات کی کہ دل شرف سے محفوظ تھا اور اللہ کی طرف چھتنے والا اور اللہ کا فرما پڑتا یعنی پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف روح کرتا تھا منیب ہوتا نا بار بار پلٹنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ستر سال تک روح پدلے بغیر دیکھ لگائے جنت میں بیٹھے لیں گی پھر ایک مور آ کر ان سے کندے پہ ہاتھ رکھ کر ان کو بھی طرح متوجہ کرے گی اسے اس کے خسارے میں اپنا چیرہ اس طرح دکھائی دے گا سوری اسے اس کے رخصار میں سے اپنا چیرہ اس طرح دکھائی دے گا جیسے صاف شفاف آئینے میں چیرہ آزارات ہے سور کے زیبر کا اتنا موٹی مشرق و مغرب تن جمعہ دے گا اسے سلام کرے گی جن نفیسلام کا جواب دیکھا پوچھے گا تم کون ہوگا ارز کلے گی کہ میں مزید سے ہوں اللہ نے کہا نا میں اس کو مزید دوں گا یہ ہور ستر جوڑے سے بھی تن کیے ہوگی مگر پھر بھی اس کی پنڈلی کا گودہ نظر آ رہا ہوگا یعنی اس قدر خوبصورت اور چمک کمک والی ہوگی کہ ستر جوڑوں کے موجود نگاہ اس کی پنڈلی کے گودے کو دیکھ لیں گی اس کے سطح پہ تاج ہوگا ہے جس کے اتنا موٹی مشرق و مغرب میں اگر ان کو ترخ دیا جائے تو وہ جگمگاہ اٹھے گا ان سے پہلے ہم نے بہت سی قومیں غالط کر دی جو ان سے طاقت میں کئی زیادہ دی اس شہروں میں بھاگنے کی جگہ تلاش کرتے ہیں دل والوں پر اس میں شکینہ زبادہ اس کیلئے بھی جو دل حاضر کر کے کان دکا ہے بلاشمہ ہم نے اسمان اسمین کو اور ان کے درمیانی چیز کو چھے دن میں بنا دی اگر ہمیں تھکان نے چھوا تک نہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں ان پر آپ سمجھ کرتے ہیں اپنے رب کی پاکی اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں سوچت نکلنے سے پہلے اور سوچت نکلنے جانے سے پہلے گئے اور راب لے بھی آپ اس کی پاکی بیان کریں اس کی پاکی بیان کریں سنیے جس دن ایک پکانے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا جس دن لوگ یقین سے چیخ کو سن لے گے یہ کپروں سے نکلنے کا دین ہوگا بلا شباہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں ہم ہی مارتے ہیں ہمارے پاس ہی روڈ کرانا ہے جس دن زمین ان سے پھڑ جائے گی اور یہ اس سے دوڑتے میں نکل پڑے گی یہ جمع کرنا ہماری لیے بہت آسان ہے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں پر خوبی علم ہے آپ ان پر چبر کرنے والے نہیں آپ ان کو ہمارے دراوے سے دھراتے رہے قرآن ان کے لیے نصیحت ہے تو نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی جا رہی ہے کہیں اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرق جو آپ کی تقصیب کرنے ہمیں وہ خوبی معلوم ہے آپ ان کی پرواہ نہ کریں ہم ان کا بدلہ خود لینے کے آپ کا کام ہے سمجھا دیں درا دیں میرے باتوں کا یقین دلا دیں اس کے بعد یہ مانتے ہیں تو اپنی حکمت کیلئے مانتے ہیں آپ اگر ان کو ہدایت دینا بھی چاہے آپ ان کو پسند کرتے ہیں تو آپ نہیں دے سکتے ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں جس کو چاہے وہ ہدایت دیں اس لئے فرمایا کہ آپ ان پر جبار نہیں ہیں دروغہ نہیں ہے تو برستی نہیں کر سکتے آپ دھانے والوں کو قرآن سے نصیت فرماتے ہیں ہدایت دینا اللہ کے ذمہیں وَاَفُوْتَوَانَا حَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُورَجْدَارِيَانَ